اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین ایک بار پھر اسلامیک انفو انڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستوں اسماع الوسنا کے اوپر ہماری یہ پانچویں ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اسم القدوس ہو کے کیا فضائل ہیں یا اس کا ہم کیا کون سا ایسا وظیفہ کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کسی اور اسم کے متعلق جاننا چاہیں تو ہماری اس سیریز کو دیکھتے رہیں اور ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہار لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے جو کوئی ہزار بار اس اسم کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا یہاں تک کے ناجائز شہوت سے بھی جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کسرت سے پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا جو سفر میں اس کی مداوت کرے گا کبھی نہیں تھکے گا جو اس کو تین سو انیس بار شیرنی یعنی کسی میٹی چیز پر پڑھ کر دشمن کو کھلا دے تو دشمن مہربان ہو جائے گا جو زوال کے بعد ایک سو ستر بار یہ اسم مبارک پڑھے اس کا دل منور ہوگا اور روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا جو کوئی چالس دن تک خلوت میں ایک ہزار بار یہ اسم مبارک پڑھے گا اس کا مقصد حاصل ہوگا اور دنیا میں اس کی قوت تاثیر ظاہر ہو جائے گی اگر کوئی اس کو رات کے آخری حصے میں ایک ہزار بار پڑھے تو بیماری اور بلا اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے جو جمعہ کی نماز کے بعد سبو ہو قدوس ہو پھر دوبارہ روپیٹ کر رہا ہوں سبو ہو قدوس ہو روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھاتا ہے فرشتہ صفت ہو جائے گا تو یہ تھے اسم القدوس کے فضائل جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں جانے اسی سے ریلیٹڈ اگر اسمال حسنہ کے اوپر ہر ایک نام کے اوپر تفصیل سے کسی بھی نام کے اوپر تفصیل سے آپ اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے کیا کیا فضائل ہیں اس سے ہم کیسے کیسے کون سا وظیفہ کر کے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اب بھی کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ